بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہا میرا یوٹیوب چینل ناظرین آن لائن ٹیکسی ایک بڑی نعمت تھی لیکن یہ نعمت جو ہے صرف انتہائی زحمت میں تبدیل ہو گئی ہے اور خاص طرح خواتین کے لیے آن لائن ٹیکسی جو ہے انتہائی خطرناک ہو گئی ہے خواتین کو حراسہ کرنے کے حوالے سے بہت سے کیسز کراچی لاہور اسلامباد راول پینٹی میں ریپورٹ ہوتے رہے اور دیگر شہروں میں بھی ہوئے اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی کچھ ٹیکسی ڈرائیورز جو ہے وہ پکڑے بھی گئے اور کچھ ایسے ایسے فراوڈیے نکلے جو فیک آئیڈیز کے ساتھ آن لائن ٹیکسی پر کام کر رہے تھے سرویسز اپنی دے رہے تھے یہ ایک بہت بڑا کوئیشن مارک ہے ان سرویس پروائیڈرز کے اوپ ہے اب میں جس واقعے کا ذکر کرنے لگی ہوں کیونکہ یہ میں نے جب ٹویٹر پہ سے پڑا اور یہ پورے تھریڈز جب میں نے پڑے جس لڑکی نے اسے شیئر کیا تھا مجھ بہت ہی غصہ آیا اور میرا دل کیا کہ میں اس کو اٹھاؤں گی اور اس آواز کو پہنچاؤں گی کیونکہ جس طرح کی سرویس جو ہے کریم اوبر سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور جتنا ایک نام ہے سرویسز کا لیکن جس قدر کام خراب اس وقت ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جو کریم نے جواب دیا وہاں پہ ان کی ہائٹ اوف ارسپونسیبیلٹی دکھائی دیتی ہے میں آپ کے سامنے واقعہ پٹ اپ کرتی ہوں اور آپ بہتر جج ہوں گے آپ اس کو جج کیجئے کچھ لوگوں نے اس خاتون کے جواب میں جو ریپلائز دیا ان کا بھی میں ابھی ذکر کروں گی ہمارے معاشر میں بے حسی بہت زیادہ ہے میں بھی کوئی پروگرام کرتی ہوں کوئی ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں اس کے آخر میں بہت عجیب عجیب سے کومنٹس بھی آتے ہیں میرا کہاں میں ریپورٹ کرنا اینیویز میں اس واقعے کی طرف آتی ہوں مختصر کرتی ہوں اپنی بات کو یہ جو خاتون ہیں انہوں نے ٹویٹر پر کریم کے حوالے سے شکایت کی انہوں نے کہا کہ جمعے کے دن صبح کوئی چار بچ کے پینتالیس منٹ کا وقت تھا انہوں نے ہاسپٹل جانا تھا انہیں ہاسپٹل جانے کی جلدی تھی انہوں نے کریم بک کرائی ای الیون سے فیض آباد کے لیے جس کا کہ فیر بنتا تھا تقریباً تین سو پچاس ہے کہ پروکسیمٹ ریٹ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسی جب اپنے مقام پر پہنچتی ہے تو وہاں پر جو بھی ان کے موبائل کے اوپر ریڈنگ آتی ہے کلومیٹرز کے حساب سے اور جو بھی ان کا ریڈنگ کا سلسلا ہوتا ہے اس کے حساب سے جو پیمنٹ آتی ہے وہ پر پیگ کرنی ہوتا ہے کہ اپروکسیمٹ آئیڈیا پیسنجر کو دے دیا جاتا ہے اب یہ خاتون کہتی ہے کہ ڈرائیور جو ہے جو کپٹن جو ہے ان کا جیسے کپٹن کہتے ہیں جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ انہیں پک کرنے کے لیے ان کے پک اپ سپورٹ پہ آتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ پک اپ سپورٹ پہ پہنچنے کے بعد یہ ڈرائیور آپ کو یاد ہوگا جمعے کے دن محرم الحرام کے دن چل رہے تھے اور خاص طور پہ آشورہ کے حوالے سے جگہ جگہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جامرز ہیں اور موبائل سرویسز جو ہے وہ نہیں ہوں گی لیکن بہت ساری جگہوں پہ موبائل سرویسز آن تھی اینیویس جب یہ ڈرائیور وہاں پر پہنچتا ہے تو اس خاتون کو کہتا ہے کہ چونکہ جامرز لگے ہوئے ہیں فیضاباد یعنی کہ وہ جو پوائنٹ ہے ان کا جو پوائنٹ ہے وہاں پر سگنلز نہیں ہوں گے تو یہ خاتون کسی بھی حسل کو ایوائیڈ کرنے کے لیے کیونکہ اس کا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو پہ وہاں پہ پہنچ کے کہ آپ کاریم کو ریکویسٹ کرتے ہیں پھر وہ آپ کو بتاتا ہے آپ کا فیئر کیا ہے انہی تکس ٹائم وہ ان کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ یوں کرے اسے کانسل کر دے اور آپ میرے ساتھ چلے میں آپ سے پانچسو روپے لوں گا چونکہ یہ خاتون جو ہے یہ جلدی میں تھی اور اس نے اس کو کہا ٹھیک ہے میں تمہیں پانچسو روپے دے دوں گے اور یہ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے راستے میں ہی کہتی ہے کہ یہ شخص یہ سارا راستہ گاڑی میں میں بیک میررر میں دیکھتا رہتا ہے جس کی وجہ سے بڑی تنگی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے اور اس کے لئے اس کو سمائلز پاس کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے فائنیلی جب یہ کہتی میں اس کو ایوائٹ کیا کیونکہ زائر سی بات ہے سوہ سوہ کا وقت تا علی ماننگ تھی گاڑی میں بیٹھی بھی ایک لڑکی اکیلیے مو لگانا یا بدتمیزی کرنا وہ جو ہے بہتر نہیں ہوتا اس ٹائم پر زائر سی بات ہے گاڑی میں بیٹھے وہ اس کو کچھ کہتی آگی سے وہ کچھ اور کہتا تو شی کیپٹ کوئیٹ فائنیلی شی ریچز ار ڈیسٹینی وہ اپنے مکام پر پہنچتی ہے اور وہاں پہنچ کے جب اپنے موبائل پر چیک کرتی ہے تو سرویسز آن ہوتی ہے تو وہ اس ڈرائیور سے کہتی کہ تم نے کہا تھا کہ فیضاباد پر اس طرح سرویسز آن نہیں ہے تو میں تو تمہیں وہی پیسے دوں گی جو کہ اس کے مطابق بنتے تھے تو میں مجھ سے زیادہ پیسے ڈیمانڈ کی ہے اس پر وہ ڈرائیور جو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اسے گندی گندی گالیاں نکالتا ہے جو اس خاتون نے وہاں ٹویٹر اپنے تھریٹ کے اندر لکھی ہے جو میں نہیں آ پہ لے سکتی بہت ہی گندی گندی گالیاں اس کو نکالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پیسے نکال مجھے پیسے دے فورا اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں گاڑی سے باہر نکل جاتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ دائمائی میں دیکھوں کوئی مجھے شخص مرد نظر آئے تو میں مدد مانگوں وہ کہتی ہے وہ اسے فیزیکلی ابیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے قریب پہنچتا ہے یہاں تک کہ اس کا جسم اس کے جسم کو ٹچ کرنے لگتا ہے اور وہ اس کو گندی گندی گالیاں نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ یاروں سے ملنے آتی ہے اتنی رات کو مطبع اس طرح کی وہ بات کرتا ہے کہ آدھی رات کو تو کہاں نکلی بھی ہے اور یاروں سے ملنے کی لیے آئی ہے اور بکواس کرتی ہے اور پیسے نکال ورنہ دھونگا اُلٹے ہاتھ کی تو وہ کہتی ہے کہ میری ٹانگے کامپنا شروع ہو گئی اور میں نے جلدی سے اس کو پیسے نکال کر دے دیا اور میرے اردد لوگوں کا ایک حجوم کٹھا ہو گیا تھا اور وہ ہس رہتے ہیں مسکرا رہتے ہیں یہ بھی بڑی ایک آرینی ہے ہمارے محاشرے کی میں نے وکیل صاحبہ کا جو ایک کلپ ریکارڈ کیا تو اس پہ بھی میں نے یہی بات کی کہ ہم بیٹھ کے تماشے دیکھتے ہیں وہ تماشے جب اپنے گھر والوں کے ساتھ لگے تو پھر شاید ہمیں ہوش آتا ہے ہمارے اندر وہ جذبہ ہمدردی کا ایک دوسرے کی کام آنے کا بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے ہم صرف ایک تماشبین بنتے جا رہے ہیں ہم صرف وہ بنتے جا رہے ہیں جو پپٹس ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں یا پھر وہ ان کو اگر کوئی گائٹ کرے گا تو وہ کریں گے ہمارے اندر سے آواز آنی ہمارا ضمیر جو ہے شاید سوچکا ہے ہمارے اندر سے آواز آنی شاید بند ہو گئی ہے اینیویز وہ اب اس نے اس کے بعد اپنے سوال کیا ہے کہ یہ کیپٹن کو کیسے ٹرین کرتے ہو ان کا بیک گراؤنڈ کیسے چیک کرتے ہو اور کیسے میک شور کرتے ہو کیسے واقعے نہ ہو وہ کہتی کہ میں اتنا ڈر گئی ہوں کہ اب میں نے سوچا ہے کہ میں ایک لائسنس لوں گے اور گن اپنے ساتھ رکھوں گی تاکہ اگلی بار مجھے اتنی شرمندگی اتنی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور میں اتنا ہلپلیس اور ہمیلییٹڈ نہ فیل کروں اور یقین مانے جب میں یہ پڑھ رہی ہوں تو میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ ایک خاتون جس کو اس طرح مجمع میں اس طرح سے اس کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اور وہ کس طرح ہلپلیس فیل کر رہی ہو اس کی انسلٹ ہو رہی ہو کچھ لوگوں نے اس ریٹ کے جواب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم نے جو اس سے پیسے تیہ کیے تھے تمہیں اس کو پیسے دینے چاہیے تھے یہ ٹویٹ تو اس شخص کو کرنے چاہیے تم ڈیزرف کرتی ہو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس بات پر دیکھیں بات تیہ کی ہے بلکل وہ بات پوری کرنی چاہیے لیکن جب ایک شخص جھوٹ بولا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں اس شخص نے اپنا طریقہ دکھایا کوئی بھی اگر ایک ذرہ سنسبل آدمی ہوتا ہے تو وہ طریقے سے بات کرتا آپ کوئی خریدنے چیز جاتے ہیں آپ بھاوتو کرتے ہیں آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ تم نے یہ چیز مجھے اس طرح پروائیٹ کرنی تھی اور یہ مجھے اس طرح سے نہیں ملی اینیویز اس خاتون کا حق بنتا تھا کہ وہ سوال کرے میں وہاں پر موجود نہیں تھی مجھے نہیں معلوم کہ کس انداز میں انہوں نے سوال کیا لیکن جو بھی انداز ہو اس شخص کو اس طرح گالیاں نکالنے اور اس طرح کی حرکت کرنے کا ہرگز ہرگز کوئی حق نہیں تھا اور آگے انہوں نے کہا اس خاتون نے یہ لکھا کہ اپروپریٹ ایکشن یہ نہیں ہے کہ آپ اس بندے کو فارغ کر دیں بلکہ وہ یہ ہے کہ ان کو حوالے کیا جائے لائے انفورسمنٹ ایجنسی کے اب کریم جو ہے وہ زیادہ انہوں نے کہا کہ خواتین یوز کرتی ہے اور آدمی ہی کیپٹن ہوتے ہیں ڈرائیورز ہوتے ہیں تو ایسے میں کیا کیا جاتا ہے کیا وہ پروسیجر ہے جس کو کہ فالو کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی واقعات نہ ہو اب یہاں پر کریم کا جواب آتا ہے کریم کا یہ جواب آتا ہے کہ آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں سفت ایکشن لیا جائے گا لیکن یہ نہیں بتایا کہ ایکشن کیا لیا البتہ انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کے بندے کو بلکل کینسل کر دیا جائے گا اس کو نکال دیا جائے گا لیکن یہ سب صرف اناف نہیں ہے ہماری کریم سے ڈیمانڈ ہے کہ اس شخص کو سکھ سے سکھ سزا دی جائے اسے حوالے کیا جائے لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کے ان خاتون کو بلائے جائے بقاعدہ تفتیش کی جائے اور کم از کم ایک میسیج دیا جائے میسیج دیا جائے کہ اس طرح کی حرکات اور سکنات آئندہ نہیں ہوں گی بانکس کے اندر جب لوگ جوب کرتے ہیں یا کوئی بھی کسٹمر سرویس ہوتی ہے وہاں پہ بقاعدہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کسٹمر آپ کے ساتھ کبھی ہائپر بھی ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے مینٹین رکھنا ہے اگر آپ اتنی بڑی سرویس پروائیٹ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ کے ڈرائیورز آپ کے کیاپٹنز خواتین کو ہراسہ کر رہے ہیں ان کو کالیاں دے رہے ہیں تو پھر آپ اس طرح کی سرویس کو بند کر دیجئے بجائے اس کے کہ کسی کا بڑا نقصان ہو انہوں نے یہ کہا کہ ایک اور جملہ جو انہوں نے لکھا کرین نے مجھے اس پر بڑا اتراز ہے انہوں نے کہا کہ you cancelled نہیں انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی ڈیسٹینی پہ پہنچنے سے پہلے میں اگزیکٹلی پڑھ کے بتاتے ہوں فائنل کمپلیشن آمنہ آنے کہ جو آپ ڈیسٹینی پہ پہنچی تھی جہاں پہنچی تھی وہ ہمارے پلاٹ فورم سے ڈیسٹینی پہ پہنچنے کے باڑ پہنچی تھی یہاں پر آپ یہ کہہ کے اپنی غلطی سے مبارع نہیں ہو سکتے بے شک کی اس کی مجبوری تھی لیکن آپ نے کس شخص کو اس کے پاس بھیجا یہ آپ سے سوال ہے آپ کو اس کا جواب دینا ہے اور یہ واقعہ یہاں کا واقعہ نہیں ہے یہ بہت ہی غلط واقعہ ہوا ہے اور اس کے اوپر جواب دے ہے کریم اوبر انہیں جواب دینا ہے اس کے اوپر اور ہم اس کا ڈبانٹ کرتے ہیں اور اس شخص کو پکڑے جانا چاہیے اس کو سامنے آنا چاہیے اس کا بیان سامنے آنا چاہیے تاکہ خواتین کا اعتماد کسی حد تک بہال ہو یہ خاتون تو کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی کے لیے ڈر گئی ہوں اور ایسے تجربات واقعی انسان کو ڈرا دیتے ہیں اور لوگ جن کے بیٹیاں بہنیں سفر کرتی ہیں کریم اوبر سے اب وہ ہزار بار سوچیں گے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ محفوظ بھی ہوں گی کہ نہیں یہ کچھ واقعات ہیں میں مختصرا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہو اسے سپ ساؤت نے بتایا کراچی میں کہ خواتین کو حراسہ کرنے کی ایک شکایت پر ایک کو پکڑا اور اس کی جالی آئی ڈی نکلیا وہ جالی آئی ڈی کے ساتھ یہ ٹیکسی چلا رہا تھا اسے اس خاتون سے اس کا موبائل چھینہ ڈیورنگ ڈرائیو اور اس کے بعد وہ فون ٹریک کیا گیا وہ شکس پر پکڑا گیا پہ کراچی میں عزیز بھٹی پولیس اور انٹی سٹریٹ کرائیم نے یہ بتایا کہ چار ٹیکسی ڈرائیوز جو آن لائن ٹیکسی ڈرائیوز وہ پکڑے گئے اور یہ ڈرائیوز جو ان کے نام اعجاز، عمر، فواد اور ساجد ہے اور یہ کیا کرتے تھے کہ خواتین سے ان کے زیورات، نقضی ان سے چھینتے تھے ڈیورنگ ڈرائیوز اور یہ آن لائن ٹیکسی سروسز کے پراپر ڈرائیوز تھے اس کے بعد ایک خاتون ہے ان کا نام اکرہ احمد انہوں نے کہا کہ لاہور سے کراچی کے لئے انہوں نے یہ رائٹ بک کرائی آن لائن ڈرائیوز تھی اور اس میں جو ان کے ساتھ سلوک ہوا وہ کہتی ہیں کہ میں جا رہی تھی اور راستے میں وہ اسے دوسرا راستہ پکڑنے کی کوشش کی میں ڈر گئی میں نے اسے کہا کہ وہ دوسرا راستہ لو اس کے بعد وہ موتاب تو ہو گیا لیکن اس کے بعد بھی وہ جس راستے سے جا رہا تھا وہ سنسان جگہیں تھی ایک جگہ میں نے اسے کہا رکھو مجھے میزان بینک جانا ہے تو اس نے وہاں نہیں روکا جہاں راشتہ بلکہ ایک اور میزان بینک کے پاس روکا جہاں پر کوئی بندہ نہیں تھا سنسان جگہ تھی وہاں پر انہوں نے کہا کہ جب میں اپنا بیک پر ساتھ لے جانا لگی تو اس نے مجھے درائیا کہ اپنی یہ چیزیں یہاں پر آپ چھوڑ کے جائیں کہ یہ نو آپ میری رائٹ چھوڑ کے چلی جائیں وہ کہتی ہی میں نے وہاں سے اندر پہنچ کے پھر جو ہے میں نے اندر سے اپنا دروازہ جو ہے میں نے لوگ کر لیا اور اسے میں نے اپنی جان بچائی بعد میں وہ شخص پکڑا گیا لیکن معاملہ یہ ہے اور اس آن لائن سرویس کے مالک کے خلاف بھی پرچہ جو ہے درج ہوا لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سرویسز اگر یہاں پر چلنی ہے پاکستان کے اندر تو ان کی بڑی سکھ سکروٹنی ہونی چاہیے جو ڈرائیورز ہیں ان کے حوالے سے ہر طرح کی معلومات ہونی چاہیے ان کا آگے پیچھے سب معلوم ہونا چاہیے ان کے جو شخصیت اس حوالے سے پرپر انالیسز ہونا چاہیے کیونکہ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے لوگ اکوا ہو سکتے ہیں چوریاں چکاریاں ہو رہی ہیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے it's a big question and Kareem is answerable مجھے مہرین سب تین کو اجازت دیجئے گا اس پر جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے میں آپ کو بتاؤں گی اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ